راہ میں خرش کریں گے اللہ ہوا ہم کو پلٹا کر دینے والا ہی یاد رکھی وہ پلٹانے والا اللہ سبحانہ وتعالی اسی طرح اللہ رب عزت قرآن میں سور بخرا آیت 268 نے فرماتا ہے جو کہ خرش کرنے کی خلاف شیطان کیسا برغلاتا ہے ایک مومن کو دیکھیں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے الشیطان یعیدکم الفقرہ ویعمرکم بالفہشائی واللہ یعیدکم مغفرتم منہی وفضلن واللہ واسعنالیم اللہ کہتا ہے الشیطان یعیدکم الفقرہ شیطان تمہیں مسلمانوں فخیری کا ڈر دلاتا ہے اللہ کے رامے خرش کروں گے تو بچےوں گا کیا ہوں گا اللہ کے رامے خرش کروں گے تو معاملات کیا ہوں گے اللہ کے رامے خرش کروں گے تمہارے سٹیٹس کہا جائیں گا تم کہاں خرش کر رہے ہو پیسہ تو شیطان تمہیں فخیری کا ڈر دلاتا ہے فقرہ ویعمرکم بالفہشائی اور تمہیں بہائی کا حکم دیتا ہے کیا کرنے لگاتا ہے تم کو ڈراتا ہے اللہ کے رامے خرش کرنے سے اور بہائی کے کام کراتا ہے اور اللہ کیا کہتا ہے دیکھیں اللہ فانہ واللہ یعیدکم مغفر اللہ تم کو بلاتا ہے وعدہ کرتا ہے اپنی مغفرت کا منہ وفضلہ اور اپنے طرف سے فضل کا واللہ غصت والا اور علم والا ہے اس آیت کے تعلق سے جو ہے عبداللہ ابن عباس از ان فرماتے ہیں شیطان دو وعدے کرتا ہے اللہ دو وعدے کر رہا ہے شیطان دو وعدے کیا کر رہا ہے خرش کروں گے تو تم ڈوب جاؤں گے اللہ کی رام اور فہش کرو گندے کام کرو اللہ دو وعدے کر رہا ہے خرش کروں گے تو مغفرت کروں گا اور جو دیا ہے اس کے فضل کو اور بلا دوں گا فضل وعدہ کر رہا ہے واللہ وعصیون علیم اللہ غصت رکھنے والا ہے فضل دینے والا ہے تو شیطان دراتا ہے ہم کو یاد رکھ ارے خرش مت کرو بھائی فلاں ہو جائیں گا وہ ڈراتا ہے ڈرئی مت اس کے بھیکانے سے